موسیقی 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 کہ ہم بجلی مہنگی نہیں کریں گے تو میرے بھائی اگر آپ نے کہا تھا کہ بجلی مہنگی نہیں کریں گے تو پھر ایک رپیس سولہ پیسے آپ نے پھر پرسو بجلی مہنگی کیوں کی ہے اور میرے بھائی اس سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کا ڈالر جو آپ کو کنرے ہوا جو آپ کو میسیج بھیجا گیا آج نے آپ نے ایک سو اٹھائیس رپیس میرے بھائی ڈالر کر دیا ایمف کی جو ایک حسرت تھی وہ اسے دور میں بھی حسرت تھی اس وقت بھی وہ کہتے تھے دوزار سولہ میں بھی کہتے تھے دیکھر میرے بھائی نہیں ہم نے ڈالر کو پچانویں اٹھانویں ایک سو دو رپیہ سے نیچے لے کے گئے تھے آج ڈالر پھر آج اسی پیسے میرے بھائی پاکستانی اکانومی کی آپ نے اور اس کی کمی کر دی ہے پھر سٹاک ایکچین میرے بھائی پوری دنیا دیکھتی ہے سرمایہ کرتی ہے سرمایہ کاری ہوتی ہے اور چھپن ہزار انڈیکس تھے میرے بھائی نواز شیر کے دور میں ساری بھائی ہمارے کھاتے میں ڈال دو دیکھر میرے بھائی وہ چھپن ہزار انڈیکس ہم نے تو نہیں کیے تھے نا وہ الحمدللہ ہماری کار کرت کی تھی آج تو میرے بھائی آگے سنتیس ہزار ناؤسو اٹھانون پر آج کیوں آج بھی یہ دیکھنا آپ کے آنے سے تو میرے بھائی سرمایہ کاریب میں اضافہ ہونا چاہیے تھا اب آپ نے تو بچت کی پھر پونے دو ماہ میں بھائی کتنی ریکوری کر لی پورا پاکستان کو آپ نے چھپنے کر لیا ٹھیک ہے کافی پوائنٹس آج رانہ صاحب آپ چلیں شہباز چیف صاحب کے معاملے پر بعد نیاد پکردار پر بعد ایکانومی کی بات آگئی ہے چیما صاحب باتیں جتنی کی ہیں رانہ صاحب نے میرا خیال ہے کہ حقیقت پر مبنی ہے مہنگائی کے حوالے سے آپ اس چیز کو چھوڑ دیں انہوں نے کیسے سنبھالا آپ کو اس پر اعتراض ہوگا لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے اس کی مشکلات کم کرنے کے لیے آپ نے دعویٰ کیا تھا اور اس پر آپ انفارچنٹلی ابھی تک پورے نہیں اترے دیکھیں بسیکلی آپ شاید بول رہے ہیں کہ ہم نے پچیس جولائی کو الیکشن ہوئے اور ہم نے اس کے ایک مینے بعد جہن کیا سو یہ دو تین چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں ایک یہ کہ ٹریڈ ڈیفشٹ کبھی بیس ارب ڈالر ہوتا تھا جب بٹو صاحب کے اپنا زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی اب چھوٹیس بلین ڈالر ٹریڈ ڈیفشٹ ہے اب فارن ایک چینج ریزرف جو ہیں جو رانہ صاحب جن کی بات کر رہے ہیں یہ آپ دو طریقوں سے بڑھا سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفشٹ ٹریڈ جو ہے پلاس میں ہو سرپلس ہو اس سرپلس کی وجہ ہے تھرٹی فور بلین ڈالر ہر سوہ دو رب روپیہ ڈالر ہر مینے کام ہو جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو جو ہے کہ دوسرا طریقہ جو اس آگڈار صاحب کا فارمولا تھا کہ آپ نے فارن ایک چینج ریزرف بڑھانا ہے کرزے لے کے اب اگر آپ کرزے نہیں لیتے اور اس وقت کرزوں کے صورتی ہے کہ اس وقت فوری طور پر پاکستان کو ٹونٹی ون بلین ڈالر اکیس ارب ڈالر چاہیے آپ کے جو شارٹ ٹرم پیمٹس ہیں وہ دینے کے لیے اگر ہم کرزے نہیں لیتے اگر تو میرا سوال یہ ہے کہ اکیس ارب ڈالر جو کرنٹ پیمٹ ہے کیا میں نے پچیس جولائی کے بعد بنائی ہے یا جو ٹریڈ ڈیفسٹ زرداری سے بھی برا کیا ہے وہ کیا میں نے ایک مینے میں یا ڈیڑھ مینے میں میں نے کر دیا ہے سو بیسیکلی رانہ صاحب جس بات کے چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے موترم پہلے ایک قائد ہوتے تھے دو قائد ہو گئے دو مفرور یا دو جل جل چور جو ہیں وہ ان کے قائد ہو گئے ہیں اب یہ دو اور تیسرا مفرور بھی ہے قائد بھی ہے اس وقت تو سو عساق ڈار صاحب نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اور ان کے ولی عید ان کا نام حسن حسین ہو ان کا نام کیا نام علی اور دوسرا ڈار ہو ان کا نام حمزہ اور سلمان ہو یہ سارے لوگ بیاندہ میلز ایسٹ بنائے ہیں اور اس ملک کو مکروز کر کے اس ملک کی دولت چوری کر کے لے گئے اس ملک کا کلچر تہذیب ایمانداری اسلام یہاں سے چوری کر کے لے گئی ہے اس میں کون سے نئی بات ہے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اسی بات کو ٹھیک کرتے ہوئے مجھے تھوڑا سا ٹائم آپ دے دیں اس بات کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم دیں تو پھر میں ٹھیک کر لوں اگر رانہ صاحب میں ایک مہینے میں اپنی چوری کی ہوئی اپنی چوری کی کا رانہ صاحب انگلیاں میری طرف کریں تو مجھے ضرور رکنا ہوگا کہ رانہ صاحب آپ کو دونوں تینوں قائد بھول گئے جو ابھی بھی جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہیں یا ابھی بھی چوری کر کے اس ملک سے مفرور ہیں بھئی آپ کی چوری کی ہوئی اکیس کروڑ لوگ بھگت رہے ہیں آپ کی چوری اور آپ چوروں کو ہیرو ثابت کرنے پر طول گئے ہیں بھئی آپ کبھی اس ملک میں حصہ ہے اس ملک نے آپ کو عزت دی آپ کو ووڈ دیا آپ نے کوئی مینڈٹ دیا آپ نے اس ملک میں کیوں چوری کی اور آپ انگلی ہماری طرف نہ کریں چیما صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر بتاتے رہے قوم کو وہاں پر آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم مہنگائی کا ایک ایسا توفان لے کر آئیں گے جس سے ایک غریب آدمی کا چولا جلنا مشکل ہو جائے گا مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک سال دو سال تین سال بڑے مشکل حالات میں گز آپ نے تو کہا کہ ہم مجھدی کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے آپ نے تو کہا ہم گیسی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے آپ نے تو کہا پیٹرول جو ہے وہ چون روپے لیٹر ہونا چاہیے اب آپ سب آپ کے سارے ایکسنس یا تو آپ یہ مان لیں کہ آپ کے پاس واقعی تیاری نہیں تھی آپ کو حالات کا نہیں پتا تھا کہ آپ کو یہ سب کچھ اس کا سامنا کرنا پڑے یا کچھ تو ماننا یا قوم کے سامنے نہیں نہیں ہم دونوں باتیں مانتے ہیں ہم دونوں باتیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کی depth اتنی زیادہ چوری کی یا اس deficit کی دیکھیں تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ گیس والے جو ہیں سوئی صدرن اور سوئی ناردن وہ بھی لاس میں چلی جائیں ایک سو بابان عرب کا پچھلے سال لاس ہوا انٹرپیزز جو تھی وہ لاسے بہت زیادہ بڑھ گئے پھر تیسری جو بات اس میں ہے کہ یہ کہنا کہ ہماری نالائکی ہے یا ہم اس کو نہیں جج کر سکے میں سمجھ دوں کسی حد تک یہ بات بھی ضرور ہے کہ ہم جتنی depth ہی اس کی وہ ہم اس انداز میں اور پھر ایک اور بات بھی issue ہے میں سمجھ دوں ہماری آپ کے لئے نیگلیجنس سے بھی زیادہ important ہے عساق دار صاحب نے کبھی ڈیٹا بھی ہمیں نہیں دیا یا کسی کو بھی نہیں دیا ڈیٹا فج کرنے والا پہلا یہ پاکستان کا آپ کہلیں کہ وزیر اخزانہ تھا کہ جو ہر ایک کے ساتھ ڈیٹا فج کرتا ہے میں چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب اگر جاتے ہیں اسمبلیس کے اندر کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں باقی ٹیم بھی پھر ان کو دیکھ کے وہ اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں آپ 126 دن تک دو پارلیمنٹ کے اندر ہی نہیں گئے میں سمیتا زیادہ ہونا چاہیے تھا میں سمیتا ہاتھ زیادہ ہونے چاہیے تھا ٹھیک بات ہی میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہمارا قصور اس میں یہ دیفنیلی اس میں دس پندرہ بیس پر چند پچیز پر چند ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی ڈیپتھ جو ہے کرائیسیس کی یا ڈیزاسٹر کی جو آپ کے لئے ڈیپتھ تھی وہ پوری طرح ریکیگریز نہیں کر سکے وہ ہمیں بتائیں کہ پچھلی حکومت اس نے معاملات کیسے سنبھالے ہوئے تھے اور اب کی حکومت جو ہے وہ کیسے لے کر کے چل رہی ہے یہ مہنگائی کے ایک دم سے طوفان یہ پچھلی حکومت کی کارکرگی ہے یا ان سے جو ہے وہ معاملات صحیح طریقے سے سنبھال لینے جا رہے اسامہ بہت شکریہ لیکن ایکانومی کا سب سے بڑا جو انڈیکیٹر جو توائی کی ہے نا فیسکل ڈیٹ ڈیلیمٹیشن ایکٹ آپ کے کرزوں اور جی ڈی بی کی ریٹوں میں توازن پیدا کرتا تھا وہ جو عساق ڈالر سوری یار نا میں بھول جاتا ہوں عساق ڈالر صاحب اکثر زبان سلپ ہو جاتی ہے وہ عساق ڈالر صاحب جو تھے نا جی انہوں نے کیا ڈراما کیا انہوں نے ڈیٹ کی ڈیفنیشن ہی بتل دی ڈیٹ میں کہہ دیا جو ریسیوے والے ہیں جو جانے والے ہیں آپ اس وقت آپ کموں بیج نہیں اسی فیصد پہ جا چکے ہیں ڈیٹ لائن دس ساٹھ فیصد ہے سب سے بڑا جو ظلم جو فج کر کے کیا انہوں نے پھر دوسرا دیکھئے گا آپ نے اتنے زیادہ کرزے لے لی ہیں اور کرزے بھی اتنے مہنگے کرزے بھی اتنے مہنگے توبہ یعنی آپ نے جا کے سکوک بانڈ جا جا کے انویسٹمنٹ کی وہ وہاں پر جا کر کوئی چھ پرسنٹ یا سات پرسنٹ پر دینا تھا اچھا اس میں بھی ساگ ڈالر وہ یار مازرہ چاہتا ہوں میں پھر بھول جاتا ہوں میں کیا کرتے ہیں آپ جان کے ڈالرہ صاحب کو تنگ کر رہے ہیں وہ رے کے ساتھ ڈالرل بن جاتا ہے وہ دالر کی گیم ہے نا پتہ کیا کیا ہے انہوں نے ان کے ساتھ وہ جہاں آج بھی میں آپ کے پروگرام میں نیب سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سکوک بانڈ جتنے وہاں باہر لیے مثال کے طور پر باہر کے ممالک میں جب کرزہ لیں آپ ایک پرسن یا دو پرسنٹ لیتے ہیں وہ کرزہ وہاں سے لے کر انہوں نے بانڈ خرید لیے اور چار پانچ پرسنٹ وہاں لے گئے اب مثال کے طور پر میٹرو آرنج گئی اگر آپ چھوٹا سا پروجیکٹ لے لیں چھوٹا سا پروجیکٹ تین سو ارب روپے کا چھوٹا سا پروجیکٹ ہے یہ بڑے بڑے ملک ہے ان کی اکانومی اتنے کی ہے تو وہ دو لاکھ لوگوں کے لیے بتانے کے لیے اپنا ایشن ڈیویلیمنٹ بینک سے پوائنٹ سی پرسنٹ پر لون لینا تھا انہوں نے وہ چھے پرسنٹ پر لون لیا اب سبسٹی جو آپ نے بارہ ارب روپیہ جو چودہ ارب روپیہ سال کی دے رہی ہے وہ کراں سے دے رہی ہے میٹرو آرنج میٹرو کے پوری پاکستان کے اندر پھر مجھے یہ بتائیے گا بہانہ بناتے ہیں کہ سی پیک میں خلاف ہوں مجھے یہ بتائیے گا ان کا سی پیک سے کیا تعلق ہے یہ میٹرو آرنج ٹرین کا کیا تعلق ہے سی پیک سے پاور پروجیکٹ کا سی پیک سے کیا تعلق ہے وان بیلڈ وان روڈ بناتے وہاں بیٹھ کے انڈسٹری ہاں لگاتے تو سمجھ میں بھی آتی آپ نے کول پاور لگا لی ہے کول پاور چلنے نہیں ہے یعنی اس ملک کی اکانومی جہاں دلدل آپ کو پتا سرگلو ڈیٹ آتے ہی چار سو اسی ایر روپیا تباہی کر دی انہوں نے بارہ سو رہے پہنچ چکا ہے یعنی کبھی سنا تھا کہ گیس میں بھی سرگلو ڈیٹ ہوگا یہ پٹیشن آپ نے دائر کی تھی یہ انٹریویو والی جو متناہد ہے اس کی انسائٹس پیٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ نیپ پہ آنا چاہ رہا پھر میں واپس ادھر آتا ہوں ہم بتائیے گا کہ نیپ جو ہے وہ اب کس کی مزید گرفتاریاں جو ہے وہ عمل میں آنے والی ہیں اسامہ میں ایک بات عرض کرتا شکل ہوں بہت دیر کی مہربان آتے آتے بھئی اٹھارہ جنوری دو ہزار اٹھارہ کو اسرار سعید چیف انجینئر الڈی اے ایک بٹساب ہیں کوئی لینڈ ویلمنٹ کے کمپنی کے سیکٹری ہیں بھئی تو چونسٹر کا بیان دے رہا جا گئے اور وعدہ باب گوا بن رہا ہے اور آج ہم گرفتاری کب ہو رہی ہے اکٹوبر میں کب ہو رہی ہے گرفتاری بھئی آٹھوئی نے بہانہ ڈراما کر الیکشن سے پہلے نہیں پکڑنا کس نے کہا کون سے کانون میں لکھا ہوا ہے نیپ نے کہا نیپ نے یہ تو کل لبران خان نے بھی کہا یہ بری بات کہ نیپ نے کیوں اس طرح سے گیا پیار ہوئے ایک دمادے یہاں بھی ایک دمادے آلہ ہے علی امران نام ہے اس کا وہ ایک پلازہ تھا اس کا ساپانی کمپنی کے اندر لیوز پہ دیا پیسی ایڈوانس لیے آج وہ کہاں ہیں نہیں نیپ کا بتا رہا ہوں نا نیپ نے بلایا جائے نا اس کو پھر ابھی آ جائیں سلمان آ جائیں ابھی حمزہ شہباز شریف آ جائیں پھر وہ حسن اور حسین آپ نے کوئی ایسی فیملی دیکھی ہے پورے پاکستان میں جو سیاسی طور پر بچے بیٹیاں یعنی میرا خیال ہے کوئی بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے وہ بھی پہلے سے کرپشن کے یعنی اس حد تک ہی کرپشن کر لی انہوں لوگوں نے کہ ان لوگوں نے وان وے اور دی ادھر آنا ہے اور نیپ کی اندر ایک میں بات پر چلوں آپ کو دیکھیں درنا نہیں چاہیے شباز شریفیر ایک کام اور کرنا چاہیے تمہیں پہلے وہ شباز شریف کو وہ چلانے چاہیے تھے ایک روپے کی کرپشن ہی میں نے کی میرا گرے پانو وہ ہو سنیے گا اگر وہ وہ اچھا کرپشن ثابت ہو نہیں ہے انکواری انویسٹیگیشن سے یا ٹرائل سے وہ پریشان کی ہو گئے ہیں نہیں پریشان تو نہیں وہ مانکہ بن گیا ہے انکواری ہوگی انویسٹیگیشن ہوگی ٹرائل سلے گا قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی بات کی گئی اور اگر نہیں کل تک بلوایا جاتا تو پرسوں سے پھرے جو اس کے باہر جوئے ہوئے تھا جارج وہ ہمارا قانونی حق اور رائٹ ہے ٹھیک ہم نے ریکوزیشن کے ذریعے اجلاس کے لیے کہا ہے وہ ہمیں توقع ہے کہ قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلی کا اجلاس ریکوزیشن پر بھلایا جائے گا ایشو یہ ہے میرے بھائی یہ نیب کا بڑھیں یہ ایک ملک کا آئین توڑنے والے پرویز مشرف ڈکٹیٹر کے دور میں بڑھیں قانون کے رکھوالے تجزیہ نگار قانوندان بریسٹر یار میں تو ایک نپاد آدمی ہوں آیا ان کو نہیں پتا کہ آئین کو توڑنے والے کی سزا کیا ہوتی ہے کہ زبان کو لگا اور بغزِ ماغیہ میں اتنی دور ہم چلے جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا آئین کیا ہے مجھے شدید اطراز ہے لفظ ہے یعنی آپ ان کو بٹھا لیتے ہیں توڑے سا ایٹیکیٹ سمجھا گئے ان کو سمجھا گئے ان کو تمال ہوگئے بات کرتا ہے یہ طریقہ نہیں ہے زبان کو لگا زبان کو آپ لگا گئے ہیں میں تو کہہ رہو تمال بات کرتے ہیں اٹھار بھی ترمیم کیے پاس کے سارا کچھ یہ کام سا تمال ہوگئے ہیں بات کرتا ہوگے ہیں یار مجھے یہ بتائیے گا پہلے بات کرتا ہے اپنے ٹرن پہ معافی مانگے سے بات کرتا ہے زبان کے لگا میں نے ان کی بیسوں آگے لے گیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں تمال ہوگیا یار میری بات کرتا ہے جو اسامہ صاحب آپ ایسا لوگوں کو بلا لیتے ہیں نہ کانون پتا ہے نہ آئر پتا ہے نہ آئر پتا ہے نہ آئر پتا ہے بھائی ان کی اسامیوں نے انشوہ نے کہا کیوں نہیں کیا آئر کل بازوں اور لیتے ہیں محال ہو گیا بھائی نہیں آتی آئر کی بریک بریک اور اس میں بات کرتے ہیں موسیقی ملکم بیک نادیم رانارشاہ صاحب تحفظات میں جاننا چاہ رہا تھا اور آگے کا پلان آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اب آپ جو ہے وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں بھرپور طریقے سے آ رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس دفعہ تو ساتھ نہیں چھوڑ جائے گی آپ کا ساتھ چھوڑنا یا ساتھ رکھنا وہ میٹر نہیں کرتا ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ پنامہ سے کام شروع ہوا اچھ ساب ساب کا ہونا چاہیے آج شباشی صاحب کو اگر ساتھ پاری میں بلایا گیا ہے تو اس کو آشی آنا حسن پروجیکٹ میں گرفتار کر دیا گیا کٹھے چالنا تھا نا کیس نہیں الہد 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 تھا آج اس کی پیشی نہیں تھی پیشی نہیں تھی اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مرسوبات جو دوزار یارہ برا میں ہم نے ایک پرسس کیا اور اس کے بعد جو کنٹیکٹر تھا چلوی لتیف لتیف سنز والے دو سال ان کے خلاف کمپلینٹس آتی نہیں اس میں دو سال سے ایک رپے بھی ریلیز نہیں ہوا کوئی دو ارب چار ارب کا مصوبہ نہیں تھا کہ اس میں اتنی کاؤسٹ بڑھ گئی جب اس کے خلاف کمپلینٹس آئی سی ایم ہاؤس کو تو پھر اس وقت جو اس وقت سٹیٹ بینک کے گورنر ہیں تارک باگیوہ صاحب وہ فنانس منسٹر تھے فنانس سیکرٹی تھے ایک کمیٹی بنی اور کمیٹی نے جو سی ایم انسپیکشن پہ دی تھی اس نے کمیٹی نے ایک رپورٹ پروب کی اور پی آئی ڈی سی کو رپورٹ آئی پھر پی آئی ڈی سی بورڈ نے اس پر ایکشے لے کر وہ ٹھیکہ کینسل کر کے فردر پارٹی کو بلایا گیا اب عرض یہ ہے کہ جو پہلی پارٹی تھی اس نے کہا کہ جی ہم نے اتنی دیر کام کرتے رہے ہمارا نقصان ہوا ہے وہ انسٹھ لاکھ کی اماؤنٹ ہے ہمارا نقصان ہوا ہے اب دوبارہ جب پراسس ہوا اس میں کمپنی نے پارٹیسپٹ کیا تقریباً ایٹی فور پارٹیوں نے وہ سارا مٹیر لیا تقریباً اٹھارہ پارٹیوں نے مچور ڈاکومنٹ سمڈ کر رہا ہے اب ایشو یہ ہے اس میں گومنٹ کی فنڈ کتنی کتنا کسارا ہوا لیکن اگر یہی دیکھنا ہے تو الٹی میلی ہر صوبے کا چیم نیسٹر ہی ڈریکشن دیتا ہے اگر ہم نے میٹرو بس بنائی تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ پشاور میں خیبر پختون خانے جو اٹھارہ عرب کی تھی یا دس عرب کی تھی آوہو پچاس عرب سے زیادہ کراس کر چکی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں اب نیب کا جو ایشو ہے اس میں عدیم خان صاحب کے کیس ہے ان کو نوٹسز ہیں محترم عمران خان نیازی صاحب کا جو ہیلی کیپٹر والا کیس ہے اس میں نوٹسز ہیں پھر خیبر پختون خانے جو بلین ٹریز کا کیس ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ وہاں پر وانٹڈ ہیں پرویز خھٹک صاحب ہیں پھر جو بابر صاحب عوان صاحب ہیں ستائی عرب رپیہ وہ نندیپور والا پراجٹ والا وہ انوالب ہیں اچھ صاحب کراستی بورد صاحب کا ہونا چاہیے میرے بھئی پھر میں حرف کروں گا اگر شباز شریف صاحب کے خلاف ایک رپیہ بھی ثابت ہوگا تو میرے بھئی ہم دیں گے ہم قومی خزانے میں دیں گے لیکن اب جو زمنی الیکشن آ رہا ہے اس کو تارگر کر کے ہمارے کارکنوں کے ہاؤسلے پشت کرنی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شباز صاحب نیاب جو ہے جی شباز صاحب نیاب جو ہے وہ اس کا کردار کو سمجھ میں نہیں آتا پاکستان بیپلز پارٹی کی ایک دم خلاف ہم نے دیکھا دو سال پہلے کی بات کروں پاکستان سندھ سے جو ہے وہ بڑا شدید ریاکشن آنا شروع ہو گیا کہ صرف ہمارے ہی حساب کی اور ہے یہ انہوں نے کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے کہ پہلے ان کا کر لینا ہے اس طرح سے کیا طریقہ کارکہ آئے کون دیکھ رہا ہے کون تنابے کھینچ رہا ہے کون ڈائریکشنز دے رہا ہے کہ ابھی اس کو پکڑ لیں اس کا کیس ڈیلے کر دیں اس کو جلدی کر دیں آسین ڈوکٹر آسیبہ کیس پڑھا ہوئے شدید لینا میمن کا کیس پڑھا شہباش شریف صاحب کی گرفتاری کو دو دن ہو گئے دو دن میں کافی سارے پروگرام میں نے کر لیے ہمیں تو سچی بات ہے کہیں بھی نون لیگ یہ کہتی ہو نظر نہیں آئی کہ یہ غیر قانونی ہے وہ کہتے ہیں مناسب نہیں تھا طریقہ مناسب نہیں تھا یہ میں نے زیادہ لوگوں سے یہی سنا ہے چونکہ میں قانون دان نہیں ہوں اس لئے ملت وکیل نہیں ہوں مجھے زیادہ اس کے ڈیٹیل کا نہیں پتا لیکن میں نے کہیں بھی یہ کہتے ہو ان کو نہیں سنا اپوزشن لیڈر کو بیسی ایسے پکڑا جائے ہو چاہیے کہ یہ غیر قانونی ہے اس کا مطلب ہے کہ نیب جو ہے وہ قانونی طور پر ٹھیک کر رہے ہیں دوسری بات کہ نیب پر جو تحفظات ہیں ان کے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی چار بڑی اپوانٹمنٹس ہیں چیرمن نیب ہے چیرمن الیکشن کمیشن ہے چیف آرمی سٹاف ہے چیف جسٹس پاکستان ہے چاروں اپوانٹمنٹس تو میرے بھائی کی پارٹی نے ان کی دونوں قائدوں نے کی ہیں یا زرداری صاحب نے کی ہیں اب ان کا حیال ہے کہ نیب انفرنس ہو رہا ہے یا بڑی بن گیا ہے یا بگ گیا ہے یا تھیٹ میں آ گیا ہے جو کچھ بھی میں کہتا ہوں کہ اکیس کروڑ لوگوں میں سے انہیں ایسا ہی آدمی ملا تھا انہوں نے مشورہ کر کے دو تین مینے تو ایسا آدمی لگایا ہے جس میں ساری ماشاءاللہ خوبیوں موجود ہیں مجھے تو آپ کہلیں کہ نیب کیا کر رہا ہے مجھے اس بات کا اگر اصاب لینا ہو تو مجھے نواز شریف صاحب سے لینا ہے مجھے شہباز شریف صاحب سے لینا ہے یا زرداری صاحب سے لینا ہے جنہوں نے لگایا ہوگا مجھے اگر کوئی الیکشن کمیشن سے مجھے پرابلم ہوگا تو مجھے ان سے پوچھنے کہ آپ نے کس طرح کا بندہ لگایا ہوگا ہے مجھے اگر جوڈیشری کو پرابلم ہے مجھے ججز میں کوئی پرابلم ہے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے پچھلے پندرہ سال میں سارے ججز تو یا پیپلز پارٹی لگایا ہیں یہ نہیں لگایا ہیں تو کس کریڈنشل کے لگائے بندے کون سی کریڈیبیلٹی تو جس کی بنیاد پر آپ نے لگائے سو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی اس مولک میں ٹاپ کے لوگ یا اداروں کے لوگ غلط کر رہے ہیں اس کے اگر کر رہے ہیں تو مجھے ویسے اس طرح کی میرے پر میں آپ کو پوئٹ شوڑا نہیں ہوں نیاب کے چیرمن کو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے لگایا ہے اگر تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب شباسیف صاحب پر گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی نہیں میں کہتا ہوں دیکھیں نیاب نے دو کام غلط کیے ایک مریم نواز صاحبہ کو اور نواز صاحب کو الیکشن سے چند دن پہلے گرفتار کر لیا اور ابھی زمنی الیکشن نے اس سے پہلے گرفتار کر لیا اگر نیاب کے پاس اور پندرہ دن بعد یا بیس دن بعد وہ وکٹری کا نشان واتے باہر آگئے بھئی یہ تو فیور ہو رہی ان کو یہ تو ایک چور کو ہیرو بنانے کا پورا ایک پراسس ہے یہ نیاب فیور کر رہے ہیں شہباز شریف کو نیاب فیور کر رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کو کہ جن لوگوں نے یہاں سے کئی عرب ڈالر لوٹے جنہوں نے وہاں موٹے موٹے بچوں کو امیر کر دیا بچوں کو ان لوگوں کو جیل کی صلاحوں سے پیچھے جناب ایسے کرتے ہیں بھئی ان لوگوں اگر ان کو چودہ سال سلاح دی اگر نوازشیوں میں چودہ سال سلاح دی تو میں کہتا ہم نے کام کیا تھی اگر شہباز دی سلاح کی تو میں کہتا ہم نے آج جو کولم لکھا ہے اس کے اندروں نے کہا کہ فیور کر رہے ہیں لیکن فیور اس پوائنٹے بھی آج جو حامد بیٹ صاحب نے کولم لکھا انہوں نے آپ کی ایک حصہ تو آپ کی بات کو انہوں نے بالکل ایسی بیان کیا انہوں نے کہا جی نیاب فیور کر رہا ہے اس طرح سے کہ اب موقع مل جائے گا کہ جو ان کے اوپر الزام ہے وہ دھول جائے گا وہ صاف ہو جائے گا وہ کلیر ہو کے جو ہے وہ آ جائیں گے اس پر چل جائے گا کرپشن نہیں ہوئی تو عزر صدیق صاحب کیا فیور ہے کہ نیاب کی جانب سے اچھا میں پہلے ایک چیز بڑھی ذرا کلیر کرنے دوں نیاب کے پچھلا ٹینیور یا اس سے پچھلا ٹینیور آپ زداری صاحب کا انٹریوی بھول گئے نیاب چیرپن کی مجال ہے لفظ رہا یاد رکھیے گا کیا اوقات ہے ملکہ کہتا ہے کیا اوقات ہے کیا اوقات ہے لفظ یاد رکھیے گا اس کے جرد کیسے ہو اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جی گاڈ فادر یا سیزلین مافیا کا کونسپٹ تھا اور جو پچھلا چیرمنٹ تھا اس نے ثابت کیا کیسے ثابت کیا اس نے پنجاب کے اندر سسٹم بھی بدل دیا ریفرنس فائل ہونا تھا زمانت لے نہیں سکتی جیسے نواز شریف صاحب یہ سارے جب پیش ہوئے تو زمانتیں نہیں کروا ہی ہیں اس طرح جو چیز سمجھنے والی ہے نیاب نے کرنی ہے اکاؤنٹی بلیٹی جو چیما سا بات کر رہے تھے ان کی بات میں یہ وزن ساتھا کہہ کہ ان کی اپوائنمنٹ کا پرسیجر جو ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن نے کرنا ہے الیکشن کمیشن دیکھنا ہے یہ سارا مل مل آ کے کرنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ تائیناتی تو کر دی آپ نے لیکن کام تو انہوں نے قانون کے مطابق کرنا ہے اچھا لیکن یہ بتائیں مجھے حضرت صدیق صاحب یہاں پر ایک آؤٹ آف دا وی جا کے قویسچن کر رہا ہوں کام قانون کے مطابق کرنا ہے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے تفتیش کرتے ہیں تحقیقات کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ملتا نہیں ہے تو نیاب پکردار کے اوپر جو پہلے سوالات اٹھ رہے ہیں پھر میرا سوال ٹھیک ہے پھر میرا سوال ٹھیک ہے پھر میرا حدشہ ٹھیک ہے ان کو کہیں بھی فیور نہیں ہوتی پھر میرا حدشہ ٹھیک ہے میں ایک بات سمپل سی بجائے یہ ہے آج یہ ایک ہیرنگ تھی ہائی کورٹ کے اندر جس کا پہلے ابھی ذکر کریں گے آپ بعد میں مجھ سے پوچھیں گے ایڈوکٹ جنرل پنجاب کے دفتر کے کئی میرے دوست ہیں ایٹرونی جنرل کے دفتر کے میرے کئی دوست ہیں پروسیکیوٹر جنرل دفتر کے لئے لوگ ہیں وہ سارے پی ایم ایل ایم کی اندر سے تعلق ہوتے ہیں نا سیاسی طور پر ابلائز کرنا چاہیے وہ سارے کوٹ میں آئے ہوئے تھے اب کس قانون کے تاہت آئے تھے کس نکتے کے تاہت آئے تھے بتانا صرف یہ ہے ہمیشہ سے ان آثورٹیز کو ریگولٹری کیپچٹر کے پرنسپل کے تاہت پکڑا جاتا ہے اب جب اوپر آگے ایک چیرمن ایسا بیٹھ گیا کہ جو میرے کی بات کر رہا ہے میرے کی اتنے کہ ہم جتنا مرضی لڑتے رہے ہیں جو مرضی کرتے رہے ہیں کہ علیم خان پیشیہ نہیں بغد رہا اب انہوں نے خود کا ہیلیکوپٹر کے حوالے سے پیشیہ نہیں بغد رہا اس انکوائری میں کتنا ارسا لگا ہے کہ یہ تو پچھلے دوہ ڈیٹھ سال سے چل رہی ہے یا ایک سال سے چل رہی ہیں اور گرفتاری کب آگے ہوئی ہے یہ ذرا سمجھیں کہ پروسیس ایسا ہے کہ بقاعدہ انکوائری انویسٹیکیشن کے اندر ریویل ہو رہی ہے تیزیں آنی ہیں اور گراؤنڈ او فریز جو سارا لکھا ہے یہ عجیب بہانہ بنایا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ثابت نہیں ہوئی پہ یہ ایساڈ بی آن مین کا کیس نواز شریف آج تک ثابت نہیں کر سکے الحمدللہ پروپٹی ہم مانی ہے لیکن ثبوت آج تک نہیں دے سکے یہ تو بھول گیا ہے اب یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے اس کے جیب سے نشان والے نوٹ نکالنے آئی جا کے دیکھے رہا یہ بہر ختم کر دوں یہاں کیا تھا یہاں پر کیا تھا کہ لینڈ ڈیویلمنٹ نے جگہ خریدنی تھی جگہ خریدنے کے لیے پرائیویٹ لوگوں کو ہائر کیا پیسہ سٹیٹ کا دینا ہے وہ ایک جگہ خریدتے ہیں سوڑ بے گی وہ ٹھیکے تھے اور سارا پیسہ لگانا تھا نہیں نہیں غلط ہے نا یہی تو میں بات کرتے ہیں یہ بات والا ٹھیک ہے پہلے والا نہیں یہ پہلے والا نہیں بات والا کاسا نہیں یہ کام کرنا تھا کاسا نے زمین لے لی کام نہیں کیا دیکھیں نا باب داب سونی ہے کہ اب سوال کیا ہے کیا زمین مفت دینی تھی ایک کپ ہوئی ہے میں چھوٹی سی مثال بتا دوں یہ ایک کپ ہے میں نے کپ مفت بنا کے دینا ہے جب میں کپ بنا کے دے دوں گا تو پیسے لینے نہ میں نے کس نے کسٹریٹ کے پیسے ایک پین ہے ایک موبائل ہے ایک گھر ہے وہ گھر رکھ کر زمین لے کے آپ نے بنا کے جب دینا ہے تو اس کے پیسے لینے ہیں ایک چیز سوربے کی ہے ایک چیز سوربے کی ہے ابھی آپ کے اگلا بتا رہتا ہوں ایل ڈی ای سٹی میں دیکھئے گا یہی جو خواجہ سعاد رفیق اور یہ سارے لوگ ہیں دس بارہ پندرہ لوگ ساتھ ہزار اکر زمین لینی ہیں ابھی کوئی دس ہزار اکر لیا پاکٹس میں فائلیں بھی لے لینی ہیں وہ پوری نہیں ہونی ہیں اب وہ آپ کہیں کہ جب ہمارا پیسہ ہو نہیں لگا بھئی یہ سٹیٹ نہیں جو پیسے جانا صاحب یہ تو یہ جو انسائٹس بتائیں گے ابھی عزر صدیق صاحب نے اس پہ بات کیجئے گا اور دوسرا جو چیما صاحب نے بات کیے بڑی امپورنٹ کے نیاب آپ کو فیور کر رہی ہے تو یہ سبب پھر یہ تو آپ ہی ان سے پوچھ سکتے ہیں جنہوں نے نیاب بنائی تھی بارکت ابر 99 کے بعد اور اس وقت ہی نیاب بنائی تھی مجودہ نیاب تو آپ نے بنائی ہے اور نیاب کا جو بھی ترمین کنڈیشنز ہے وہ ہم نے کوئی تبدیل نہیں کی ایز ایز آ رہی ہے جب اس وقت بھی نوازشیر کو گرفتار کیا اور پورے خاندار اور فیملی کی انویسٹیکیشن ہوئی شباشی بھی گرفتار ہوا ہمزہ ہوا صاحب ہوئے اور اس کے بار ہاں جو تبدیل ہونی تھی وہ بلکل چیما صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر امینڈمنٹس لائی جانی تھی اور بلکل زردائی صاحب نے ہمیں کار تھا کس میں امینڈمنٹس جب 18 امینڈمنٹس ہوئی تھی لیکن ہم اس پر متفق نہیں تھے اب ایشو یہ ہے کہ آج کا جو نہب ہے بلکل چیرمن کی جو تیناتی ہے وہ آپوزیشن لیڈر اور پرائیمنٹس ان کی باہمی انڈسٹینڈے کے ساتھ ہوتی ہے لیکن میرے بھائی اب جو رول ریگولیشن ہیں ترمن اکنیشنز ہیں وہ کہیں پر بتاتے ہیں کہ یہ ایک آدمی کے لیے رول ایک ہیں اور دوسرے کے لیے دوسرے ہیں اب دیکھنا امران خان صاحب چیف جسوہ پاکستان نے کہا کہ امران خان صاحب آپ کے گھر کا نقشہ نہیں ہے آپ کا گھر انکروچمنٹ میں ہتا ہے آپ فریز جمع کرویں اس کو ریگولر کروائیں پرائیمنٹس کے لیے کریٹیریا تو یہ ہے لیکن عام آدمی کا گھر گرا دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس نقشہ نہیں ہے لاہور میں بھی بلڈوزر چاہ رہے ہیں میرے شاکڑ میں بھی بلڈوزر چاہ رہے ہیں تو بھی امران خان صاحب کے لیے کنون لاہور کیوں ہیں اور اس کے بعد فرما عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بلڈیون ٹریز کا سولہ ارہو روپے خیبر پختونخواہ گورنمنٹ کا دو ارہو درختے لگنے تھے تو میرے بھئی وہ چاند کروڑ درختے لگے ہیں وہ نیب کو دیکھنا چاہیے اور جہاں پر میں سمجھتا ہوں کریپشن ہوئی ہے پنجاب کے جب ہم گورنمنٹ میں تھے پنجاب کا خیبر نے مہبر تھا اس وقت بھی جب نیب نے میٹرو باس ملتان کا آرکار مانگا ہم نے پروائیڈ کیا لہور کا مانگا ہم نے پروائیڈ کیا سپورٹس بورڈ کا مانگا ہم نے پروائیڈ کیا تو میرے بھئی ہم نے کبھی یہ نہیں تھا جلا کے پروائیڈ کر دی آپ کیوں کریں آپ کی بات سے آجر صدیق صاحب اگری کر رہے ہیں اور چیزوں میں جلا کے پروائیڈ داس پہ داس کا کمرہ بڑا ہوا ہے داس پہ داس کا کمرہ بڑا ہوا ہے ہاتھ لکھ لکھتا میرے بھئی آج تو گورنمنٹ پی ٹی ای کیا ہے اگر کورکار دائیں دائیں ہوا تو جس جس کا جو ذمہ دار اس کو بلائے لیکن بات یہ دیکھنی ہے کہ وہ ایچ صاحب کمیشن جو خائبر پختون خواہ میں تھا جو وہ حامد خان صاحب نے کہا کہ آپ کا چیز ملسٹ پرویز کھٹک پی ٹی ای کے ایم ایم پیز کہا کہ یہ چور بھی ہے ڈاکو بھی ہے اور یہ جو کرتا ہے کرپچن یہ حصے دیتا ہے میرے بھئی وہ اس پر کیا ایکشن ہوگا اور آج عمران خان صاحب نے پونے دو ماہ میں کیا ڈیویلمنٹ کی ہے آج یہ ڈسٹرک ہوسٹر گجرہ والے میں آج میڈیسن بھی رہی تھی آج کی پاتھ ہے بہت میرے بھئی شنگوں لوگ ہاں پر اتجاج کر رہے تھے ان کو میڈیسن نہیں بھی رہی تھی اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج ایڈیوکیشن کا کیا حال ہے آج بلی گالا میں لوگ اتجاج کر رہے تھے پی ایچ پی بھولڈر بھئی ہمیں جعب تھے ہمیں جعب سے کیوں ان کا لگیا تو میں کہتا ہوں یہ پچی سرائے کے بعد پی ایڈی کیا نے یہ خان صاحب نے پی ایڈی کیا پہلے یہ پی ایڈی رہے تھے دیکھیں جی ہمارا احساب ہونا چاہیے اتفاق فاؤنڈی سے لے کر نیسو سنتی سے لے کر آئی تک نیسو کتر پھر پانچ دفت ساتھ تو آپ کی مرائی میرے بھئی تو مران خان صاحب کا احساب کیوں نہیں ہو رہا ان کے والدے محترم سکاری ملازم تھے گریڈ سیونٹین ایٹی میں تو وہ نوکی سے کیوں ان کا لے گئے ارپر پہ ارپر پہ چارز اکنار کا گھر ہے چارز اکنار کا گھر ہے اس کا بھی احساب ہونا چاہیے پھر محترم عمرار خان صاحب کی حقیقی سسٹر جو علیمہ بی بی ہے اس پر جو الزام ہے کب کون سسامنے لے کر آئیں گے یار یہ دودھ کا دودھ پاری کا پاری جیمہ صاحب جتنے الزامات لگائے ہیں میں بریک لے لوں واپس آتا ہوں تو آپ نے یہ تمام الزامات بنی گالا کی جو انہوں نے کہا ہے انکروچمنٹریز اس کے اوپر آپ سے جواب لیں گے ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گا بہت سے چیوہ صاحب الزامات جو لگتے بھی ہیں اور جن کا ذکرانہ صاحب نے بھی کیا ان میں بلین ٹری بھی ہے اس میں بنی گالا بھی ہے اس میں مزید چیزیں جو ہے وہ ساری کی ساروں نے کہا ہے کہ پاکستان تاریخ اس کے اوپر بات کو نہیں کرتی اپنا بنی گالا جو ہے وہ ان کے لیے لاہو کچھ اور کیوں ہے اور ایک آم آدمی کے لیے اس نے اپنے کہا کہ شاکوٹ کی اگزامپل دی لاہور کی اگزامپل دی کیوں فرق نظر آ رہا ہے دیکھیں میں سمیتا ہوں ہمارا بینگ پارٹی آپ کہلیں کہ لیڈری شیپ ہمارا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی سوال اٹھے ہم اس کا جواب دیں ہیلیکاپٹر کی بھی بات دی ہم اس کا جواب دیں نہ کہ یہ کہ ہم یا ہم اپنی لاعلمی کا ظہار کریں نہ کہ یہ کہ ہم کہیں کہ فلانے نے بھی کیا فلانے نے بھی کیا فلانے نے بھی جو رہو کیا اس کو کیوں نہیں پکڑا یہ طریقہ نہیں ہے سو انہوں نے تین الزام لگائے پہلے لگایا بلینٹری کا بلینٹری ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ارب اٹھارہ کروڑ درست لگائے ہیں اور ایک ارب اٹھارہ کروڑ درستوں کی تیرہ ہزار چھے سو سائٹس ہیں وہ گوگل پہ موجود ہیں ان سائٹ کے نام موجود ہیں آپ ان میں سے کوئی سائٹ سے ایک دو دس وی سو ڈیر سو پائن سو ہزار سائٹ آپ سیلیکٹ کریں وہاں پہ ہر سائٹ پہ لکھا گیا کہ یہ سائٹ فلاں ہے اور یہاں اتنے درخت ہے وہ جا کے درخت کاؤنٹ کر لیں اگر وہ نہ نکلیں تو پھر رانہ صاحب کی بات ٹھیک ہے مقصر جواب جدی گا میں نے پھر انگلی الزام پہ جانے سامر صاحب میں نے جو میڈیا اسپیس دیکھا آٹھ آٹھ عرب کی تو بغیر ٹینڈر پیمنٹ کر دی گئی چلتا رہا ہے اور ٹوٹل غالپن سوڑھ عرب روپے ہیں تو دو عرب روپے گرستے لگنے ہی تھے آپ نیاب میں اپنکیشن دے دیں میرے بھائی نیاب نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ کراسی بور اتصاب سب کا ہونا چاہیے اور انصاب ہوتا ہوا اور ٹھیک ہے چیمہ صاحب اگلا پوائن دوسری بات بھی رانہ صاحب ابھی کہا رہا ہے کہ سب کا اتصاب ہونے بلکو ٹھیک ہم ہمیں کہیں بھی آپ چیختے ہوئے کسی کا دفاع کرتے ہوئے روتے ہوئے اتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ اتصاب نہیں ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ اتصاب سب کا ہونے چاہیے اور اتصاب آنا پہ خود یہ امتحان ہے انہوں نے کہا کہ سب کا کریں ٹھیک ہے جنگیر تریم صاحب کے بات نہیں کی انہوں نے اتنی اور دوسری بات صحیح کہہ رہا ہوں آپ میری بات کو ٹانڈ میں میں سیریس کہہ رہا ہوں دوسری بات جو ہے بنی کالا کے مکان کی بات یہ بنی کالا کا جب مکان تھا تو یہ ایک گاؤں تھا بنی کالا پاس ہے یونین کونسل اس وقت امران حان صاحب نے انہوں نے انٹرویا تھا اس پر انہوں کے وضاحت آئی تھی کہ میں نے نقشہ کے لیے بیجا بندے کو تو اس نے کہا جی یہاں پہ موجود ہے اور اس کے علاوہ اگر اس میں کوئی بھی کنسرن ہے کوئی بیدارہ اٹھائے ہم امران حان کا اس معاملے میں دفاع نہیں کریں گے پارٹی دفاع نہیں کرے گی نمبر دو تیسری بات ایک بات میں نے امران حان صاحب سے کہی تھی انہوں نے میری بات سے اگری نہیں کیا امران حان صاحب کے سب سے بڑے محالف اس وقت عفیظ علیہ نیز صاحب میں نے انہوں نے پوچھا کہ عفیظ علیہ نیز صاحب اس وقت بھی محالف محالف تھے وہ اچھا دوسرے انام اللہ نیازی مسلم لیگ نون کے ایم پی اے رہے ہیں ایم اینے بھی رہے ہیں اور آج کل ہارے ویہاں الیکشن ہیں میں نے انہوں نے پوچھا کہ جو امران حان صاحب کے والد صاحب کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کے مجھے بتائیں کہ کنٹیکسٹ یہ ہے انہوں نے چاچا جو تھے انہوں نے یہاں سے بی ایس ای کی تھی انام اللہ حان نے کہا اچھا ٹھیک ہے انام اللہ نیازی صاحب اور عفیظ علیہ نے یہی کہا انہوں نے یہاں سے کی تھی انجنیورسٹری سے ایم ایس ای کی تھی ایم فیل کیا باہر سے ایم فیل کر کے آکے دوبارہ کبھی انہوں نے نوکری نہیں کی انہوں نے کنسلٹنٹسی فرم بھائی تھی جس طرح ملو آپ کہہ لیں مختلف انجنیورسٹ ہیں اور انہوں نے وہی کام کیا ہے انہوں نے زندگی میں کبھی گورنمنٹ گورنمنٹ نوکری نہیں کی اور یہ اتنے سلسل سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن پر نکالا گیا جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں میں کہتا ہوں یہ آئندہ ریکارڈ لے کے آئیں اس کا کہ انہوں نے کب نوکری کی کہاں کی نوکری کی بھی کہ نہیں کی انہوں نے سب سے بڑے محالف کہتے ہیں کہ ہمارے چاچا جی کرام اللہ نیازی نے کبھی نوکری نہیں کی ٹھیک ہے وہ ایم ایسی کر کے آکے پرائیوٹ ہوں نے جب چوتھی بات انہوں نے کی ہے علیمہ ہان کی علیمہ ہان کی بات آ رہی ہے پسلے ڈیڑھ سال سے ہی کر رہے ہیں ڈیڑھ سال سے کر رہے ہیں ڈیڑھ سال سے حکومت ان کی تھی ہمیں کہیں کوئی نوٹس جاتا ہوا کوئی چیز آتی نظر نہیں ہے اس پر بات پہ اور مجھے مجھے پہلے یہ تھا کہ ان کا ایک فلیٹ کے بات سونی میں نے اور بھی ریسنٹلی میں نے پرسوں یہ جو تہرہ عورنگ زیب ہے مریم عورنگ زیب مریم عورنگ زیب کا میں سوشل بیڈیا پڑھا رہا ہے کہ تیس عرب کی پراپورٹی آر کی کتنی؟ تیس عرب کی میں سمجھتا ہوں کہ میں اگلی بات ان سے یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی شرم کر لیں مریم عورنگ صاحب آپ کے پاس اتنے جو بے لامات مجھے مجھے عزیز صاحب یہ بتائیں کہ فواد عظم فواد آہا چیما انہوں نے کوئی ثبوت دیئے اور اگر ثبوت دیئے تو پھر دس دن کے ریمانٹ کی کیا ضرورت پیش آگئی؟ دیکھیں اجاد رکھیے گا وائٹ کالر کرائنگ کے اندر کڑیاں سے کڑیاں ملانی ہیں انویسٹیگیشن پرسو کرنی ہوتی ہے ایسے تو کئی چیزیں آگئی ہیں نا کوئی دبائی میں پروپٹی ہیں کوئی انگلینڈ میں کینیڈا کی اندر بہرحال چونکہ انویسٹیگیشن کا پروسس چل کے منی ٹریل کے حوالے سے چیزیں وہ سامنے آگئی ہر چیز سامنے آ جائے گی اور کوئی دور کی بات نہیں ہے جو سمجھنے بات ہے نا کہ ہر ایک کو یہاں ہمارے طبعہ سیاسی جماعتوں کو بڑے واضح الفاظ میں نیاب کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ نیاب یعنی نیاب ایک خاندان کی پسے نظر آ رہی ہے میں پھر بہت ارس کروں مجھے یہ بتائیے گا یہ لفظ جو خاندان ہی آپ غلط ادا کرتے ہیں خاندان اگر ہو نا وہ تو پھر اگر دیکھا جائے تو ای ایم پی بھی ہے وہ دیکھا جائے تو ایم کیوں بھی ہے میں بات کر رہا ہوں ویسے آپ کو جو گورنمنٹ اقتدار میں ہوتی ہے اقتدار میں جانے کے بعد اعتصاب تو ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا جانے کے بعد ان کے دور جانے کے بعد پیپلز پارٹیز ڈاکٹر آسیم حسین وغیرہ کا اعتصاب ہوا پچھلے دور کیا تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ہم امید رکھیں کہ ان کا اعتصاب دور میں ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں یہ تو ہم خام خیالی میں لگے ہوئے نا کہ یہ نہیں ہوا یا وہ نہیں ہوا یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں میں ایک چیز دو چیزیں دو چیزیں سمجھ نہیں بہت ضروری یہ کہا نا انہوں نے بھائی پچھلے بتیس سالوں میں جتنا قبضہ مافیہ تھا نا قبضہ آج ٹوٹ رہا ہے کون توڑ رہا ہے موجودہ گورنمنٹ سامنے آگے اب نام لیا گیا منشہ بامگاؤ ان کا اپنا آدمی کے والد کی آیا سب سے پہلے اس کا قبضہ چھڑایا گیا یہ رکارڈ کی چیزیں ہیں مال لوڑ کے اوپر آج آپ چلے جائیں پلازے اپروو کیے ہیں بیسمنٹیں ختم ہوگی میں دوسرا جو دوسرا جو سمجھنا ہے جو گوڈ گورننس کو ہرے کو پرموٹ کرنا چاہیے احتساب کے لئے کھلے دل سے پیش کرنا چاہیے اگر نہیں کیا تو احساب کی چکھی میں لے کے جائیں یہ سیاست میں زمینی الیکشن ایک سوٹلی جو ہے وہ چیزیں ذرا بیان کریں ایک سو میرس کروں گا کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ منشہ بام کہاں پہ ہے پھر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ منشہ بام صاحب موطمی خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوگا ہے اور پنجاب لاہور دس سال پکڑا نہیں اس کو گرفتار نہیں کر سکے دس سال اور افسوس کیا تھا اور پکڑا تو اہمرانہ صاحب یہ تو دوڑ دے نا اور پرموٹ صاحب کے موہ سے ایسا وہ اندوری نتولہ رول پرے کر رہے ہیں لوزی کو جانا ہے تینکیو سو مجھ رانا صاحب بہت شکریہ چیما صاحب شکریہ تینکیو سر آج کی پرگام سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی